السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو آپ لوگوں کو بتائیے کہ وائٹی پہ کتنا زیادہ ایک بات کو لے کہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ کس نے پٹھارا کے پیٹ پیچھے اس کو کیریکٹر پہ بات کیا ہے کس نے اس کو گندہ بولا ہے اور آپ لوگوں کو بتائیے میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کے اندر میں نے سارا کچھ بتا چکی ہوں کہ یہ عورت کو کیا فرق پڑتا ہے کیریکٹر پہ بات کرنے سے کیونکہ پوری دنیا نے بات کر چکی ہے یہاں تک کہ آدمی لوگ نے بھی سچائی بتا بتا کے گئے ہے کہ یہ کس طرح کی عورت ہے اس کو کبھی بھی فرق نہیں پڑا چاہتی تو اس کے ہی خاندان کے آدمی تھے ان کو یہ کیس کر سکتی تھی آکے الٹا مو جواب دے سکتی تھی یہاں تلک کے اس کے بچے کو لے کے بھی بات کی گئی آدمی آتا ہے تھی نہ ٹھوک کے بولتا ہے کہ بیٹی میری یہ یہ جواب دینے کے لیے نہیں آتی ہے اس کی بہن نے اس کو اتنا پکارا اتنا پکارا کہ جواب دے جواب دے یہ عورت نے جواب نہیں دی لیکن یہاں پہ اس نے آکے فوراں جواب دے دی کہ میرے سپورٹروں نے میرے لیے سپورٹر نے کسی بہت دل کے قریب سپورٹر نے اس کے لیے پیٹ پیچھے اس کو زیڈ بولائے اس کو کسی سے فرق نہیں پڑا اور سپورٹر سے فرق پڑ گیا فوراں جواب دینے آ گئی تو یہاں پہ سوچنے ہی لیے بات ہے نہیں کہ مجھے تو پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو میں نے بتا بھی چکی ہوں کہ یہ سب بہانہ ہے میں تو کچھ مہینہ پہلے سے ہی بتا رہی ہوں کہ اس کو سپورٹر کو ہٹانا ہے ہٹانا ہے بس بہانہ ڈون رہی تھی وہ مل گیا ٹھیک ہے باقی ہاں وائٹی پہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ اس نے بولا تھا تو کیوں نہیں اس نے آواز اٹھائی اس نے بولا تو کیوں نہیں آواز اٹھائی صحیح بات ہے نا لیکن کہ جب ازگر اور سلمہ آکے بولتے ہیں کہ اتنے زیڈ کر کے آئیے ان کو جواب دینے کے لیے یہ نہیں آئی جو بندہ خود بول رہا ہے کہ ہاں میں نے کیا ہوں تو تو اس کو جواب دینے کے لیے ایک لائب تو لگا تو نے خالی دامین کے لیے فوراں لائب لگا لی اور تو نے ازگر کے لیے لائب نہیں لگائی خالی دامین کے لیے فوراں تو آگئی جواب دینے ازگر کے لیے تو نے ایک ویڈیو نہیں بنائی تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ازگر بھائی اور سلمہ سچے تھے اور پٹارہ جھوٹی تھی معلوم ہے کہ اگر آکے میں دینائے کروں گی تو ان لوگ تو پروف لگا دیں گے اور پروف اسی کے موبائل میں موجود ہے ایسا نہیں ہے کہ ازگر نے پروف بنایا ہے پروف بنائی بھی اسی نہیں ہے گندی گندی پچھریں لینا ویڈیو بنانا یہ سارا کچھ اسی نے کی تھی اور پھر اتنے ازگر کو بھیجی تھی اور ایک ایک پچھر کے پیچھے اس نے اتنے گندے گندے کمنٹ کی تھی کہ یہ ویڈا شاٹ یاد آ رہا ہے یہ ویڈا دے یاد آ رہا ہے یہ ویڈا سین یاد آ رہا ہے تو یہ کیسے آکے ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنا سکتی ہے ہے نا تو چلے اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کے کیریکٹر کے اوپر بات ہو گئی ہے اس سے ریاکٹ کر رہی ہے جیسے پہلی بار بات ہوئی ہے اس کے کیریکٹر کے اوپر جبکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا چینل اس کے کیریکٹر کی وجہ سے ہی ملین پہ آیا ہے ہے نا جب کاؤسر آئی تھی تو آدھا چینل گروہ ہوا پھر جب اس کی یہ ویڈی کنٹروورسی آئی اس سے آدھا چینل گروہ ہوا تو لوگوں کو پتہ چلا لوگ اس کو دیکھنے گئے تو اس کا چینل گروہ ہوا اب اس کو یہ سوال کوئی کرے کہ بھائی جب تیرے کیریکٹر پہ اب جا کے کسی نے کچھ بول دیا ہے تو تجھے اتنا برا لگ رہا ہے تو تُو کون سی اثراب بی بی ہے تُو جب کواری تھی ہیرا یاد ہے نا آپ لوگوں کو ہیرا جب کواری تھی تب اس نے لائیو لگا کے ہیرا کے لیے اتنا گندہ بولی تھی اس کے کے لیے کریکٹر کے اوپر اس نے بات کی تھی اس کے باپ کے کریکٹر پہ بات کی تھی اس کی ماں کے کریکٹر پہ بات کی تھی خالید آمین آیا تھا اس نے کیا برا بولا تھا اس نے بولا تھا کہ تُو اپنے لئے کھڑے رہے ہم تیرے ساتھ ہیں آپ لوگ خود بتاؤ کہ خالید آمن نے کون سا اس کے اوپر کوئی الزام لگایا تھا کون سا اس کو کچھ گندہ بولا تھا یہی بولا تھا نا اگر تیرے ہزبین نے تجھے دھوکہ دیا ہے تو تو اس کے خلاف کیس کر ہم لوگ تیرے ساتھ کھڑے رہیں گے اگر کہ وہ عزاز آ کے تیری بیٹی کے اوپر وہ بلیم کرتا ہے تو تو اس کو جواب دے تو اس کے اوپر کیس کر ہم تیرے ساتھ کھڑے رہیں گے اگر ازگر جھوڑ بول رہا ہے تو تو ان کے خلاف کیس کر ہم تیرے ساتھ کھڑے رہیں گے میں چلتا ہوں میں پیتے لگاؤں گا کیا غلط بولا تھا اس نے لیکن یہ بندی فوراں اس کے خلاف جواب دینے کے لئے آگئی اس کے کیریکٹر پہ انگلیاں اٹھائی کہ ہاں سلمہ کے ساتھ میں اس کی رشتہ تھا سلمہ کو یہ پسند کرتا تھا یہ وہ تو تو نے دوسرے کے کیریکٹر کے اوپر بات نہیں کی یہ پٹا رہا جو بندہ تیرے سپورٹ میں بھی اگر آکے بول رہا تھا تو دیریک اس کے کیریکٹر پہ گئی تھی ہیرہ کے باپ کے ماں کے ہیرہ کے کیریکٹر پہ گئی تھی جبکہ ان کی کوئی ایتھی ہشٹری نہیں ہے ہم لوگ ریاکشن والے ہم نے تیرے گھر کے ایک ایک بندے کے کیریکٹر کو خنگال کے دیکھا ہے ہم نے ایک ایک بندے کا ہے نا کیریکٹر کی پتہ لگائے لیکن کچھ نہیں ملا ہیرہ کا چھوڑ دو جس کے ساتھ میں اس کی شادی ہوئی ہے اور وہ وقار کے ساتھ میں اس کا تھا لیکن اس کے ماں باپ کا کوئی کیریکٹر نہیں ملا خالد آمین کا اس کی بیوی کا ہمیں کوئی ایسا گندہ کیریکٹر نہیں ملا لیکن اس گھٹیا عورت نے تماشا بنائی اور کیریکٹر کے اوپر ان کے بات کروائی اور بولتے ہیں نا جو عجتدار ہوتے ہیں وہ خالد آمین کیسے گائب ہوا ویسے ہی گائب ہو جاتے ہیں تو بے شرم نے جب لوگوں کے کیریکٹر کے اوپر باتیں کی لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھائی تب اس کو احساس نہیں ہوا کہ ان کا تو ایسا کوئی پاشت نہیں ہے ایسا کوئی کیریکٹر نہیں ہے تو میں کیوں بات کروں لیکن اس کا تو پاشت بھی ہے کیریکٹر بھی ایسا ہی ہے اور کسی نے بات کر دیا تو اس کو اتنی مرچی لگ گئی اتنا پورا لگ گیا ارے پیٹارا یہ سارے بہانے چھوڑ اگر تیرے میں اتنا گھٹس ہے نا تو کھلم کھلہ آ کے سچ بول کہ میرا کام بن گیا اب تم لوگ سب دفع ہو جاؤ ہو گیا میرا کام مجھے جتنے چاہیے تھے نا سپورٹر جو ٹائم طلب کے چاہیے تھے وہ ٹائم گجر گیا ہے تو اپنے اپنے بوریے وشتر اٹھاؤ اور نکل جاؤ جو کہ تُو کر بھی رہی تھی اتنے ٹائم سے کبھی تُو گھونچو کے لیے گھونچو کی کمیونٹی لگو آ رہی ہے کبھی تُو ویڈیو بنا رہی ہے کبھی گھونچو ویڈیو بنا رہا ہے یہ ساری چیزیں دیکھو جب میٹاپ کے میٹاپ پہ اس کے جو سپورٹر ہے وہ گھے تھے تو اتنے گھر پہ نہیں آنے دی ان کو کیوں نہیں آنے دی چوچو نا کیونکہ یہ پہلے سے ہی پلائن تھا کہ یہ کود دینوں میں ان کو ڈیسون کرنے والی ہے اور یہ بات میں نے پہلے ہی بتا دی تھی اب یہاں پہ آپ لوگ یہ چیز دیکھو جو گھونچو نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں اس نے بولا تھا کہ کوئی بھی ہمارے گھر پہ آئے گا نا تو ہم کسی کو بھی ویڈیو میں نہیں لیں گے اور نہ ہی ہم ویڈیو میں جائیں گے کس کو بول رہا تھا ہو رتے داروں کو سپورٹروں کو کیونکہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ لوگوں سے ملے لوگ اس کو ملے اس کے لئے اس نے پہلے ہی یہ ساری باتیں کر دیا اس کے بعد میں پھر اس نے کمیونیٹی لگایا کہ اپنا اپنا کام کرو کوئی کسی کو مت بولو ہیٹروں کو بھی کوئی کچھ مت بولو پھر بعد میں ایک کمیونیٹی لگی جس کے اندر وہ بول رہا ہے کہ پیٹارا کا ویڈیو تو بہت اچھا چل رہا ہے پیٹارا ویڈیو بناتی ہے کہ میں تو کسی کو نہیں دیکھتی ہوں میں اپنی لائف میں بہت خوش ہوں تو آپ لوگوں کے لئے بھی بہت رسپیکٹ ہے انڈیریکٹلی اس نے اپنا اپنا کام کرو بول کے چلی گئی تھی لیکن یہ لوگ سمجھے ہی نہیں پھر بعد میں اس نے اس طرح کی ویڈیو بنائی اور آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ سارا کچھ کس کے اوپر شک جا رہا ہے کس کے اوپر بلیم جا رہا ہے اور کون ثابت ہوا ہے کہ کس نے پیٹ پیچھے بات کی ہے جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بولی تھی کہ نام نوشن کا آ رہا ہے اور وہ بات کو ہے نا ان لوگوں نے تھپا لگا چکے کہ نوشن تھی وہ جو پیٹ پیچھے بات کی ہے اس کے کیریکٹر کے اوپر اب وہ بولتے ہیں نا کڑی سے کڑی ملانا وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جب وہ آ کے زردہ کو کلیر کر کے گئی تھی فورا نوشن وہاں پہ پہنچ گئی جیسے گھدے کے سر سے سنگ چاہتی تو وہ ایک کمنٹ اور کر سکتی تھی نوشن وہاں پہ موجود تھی وہ پینل پہ چڑھ کے بول رہی ہے کہ ہمیں بھی کلیر کر دو تو ایک کمنٹ کرنے کے لیے مر تو نہیں جاتی نا وہ لیکن اس نے نئی کی یہ ایک پروف ہے کہ نوشن ہی تھی وہ بندی دوسرا نوشن نے خود نے ایسا ویڈیو بنائی کہ اس نے سب کو ڈیسون کی تھی اور کمیونٹی لگائی تھی تو نوشن نے بولی ہاں ہاں تم نے نا بہت اچھا کیا مطلب اس کا سپورٹ کر رہی تھی کیوں کر رہی تھی بھئی ڈیسون تو تجھے بھی کیا تھا بیجتی تیری بھی ہوئی تھی جائر بات ہے کہ چور کی داڑی میں تن کا پتا تھا نا کہ میں اس کے خلاف جاؤں گی میں اس کے خلاف بولوں گی تو پھر یہ بتا دیں گی کہ میں نے اس کے بارے میں بولی ہوں اسی لئے نوشن اس کے سپورٹ میں ویڈیو بنائی اور بولی بہت اچھا کی سب جنہیں اس کو ڈکٹیک کرتے تھے اس کے پیچھے لگتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے کیوں کر رہی تھی وہ تاکہ اس کی کوئی چیز باہر نہ آئے پھر بعد میں اس کے سپورٹر آتے ہیں جو ٹیم ہے اس کی جو ٹیم بنی ہوئی ہے نا وہ لوگ لائف کرتے ہیں تو اس کے اندر پتا چلتا ہے کہ ان کی بات مریم سے بھی ہو چکی ہے مریم سیشٹر مریم سیشٹر وہ ہو رہے تھے اگر کہ یہ کام یہ چیز مریم کی ان کو اگر ملی ہے تو مریم سیشٹر مریم سیشٹر کبھی بھی نہیں کرتے لوگ ٹھیک ہے مریم کی اندریک ڈریک ڈریک دھولائی کرتے جیسے اس کی کر رہے ہیں اور پھر بعد میں اس طرح سے اس کا رونا اور اپنی لائف میں بولنا کہ مجھے کلیئر کرو مجھے کلیئر کرو اور وہی ٹیم پہ یہ بندی اور ایک ویڈیو بنا کے بول دیتی ہے کہ میں کسی کو بھی کلیئر نہیں کروں گی میں ایک کو کلیئر کر کے نہ فس گئی مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اب میں کسی کو کلیئر نہیں کروں گی تو نہیں کروں گی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو بندی ڈیمانڈ کر رہی ہے کلیئر کرنے کی وہی بندی ہے تب ہی تو اتنے منع کر دینا کہ میں نہیں کروں گی کلیئر بعد میں پھر وہ جو ٹیم ہیں وہ آکے اس طرح سے بتاتی ہے کہ جو نوشن کا ہزبینڈ ہے وہ ایک جیسا گونچو کو کال پہ کال کال پہ کال کیے جا رہا ہے بول رہا ہے کہ میری بی بی کو کلیئر کرو کلیئر کرو یہ بات وائٹی پہ کیسے آئی جائر تھی بات ہے پیٹارہ نے بتائی ہے تب ہی تو یہ بات وائٹی پہ آئی نا اور پھر بعد میں یہ آکے بتا رہیے کہ ہاں ہاں اس نے نا مجھے میسیج میں کال پہ نا اس نے مجھے کلیئر کر دیا تو ایسے تو کلیئر نہیں ہوتا کیونکہ پیٹارہ نے کلیئر کرنے سے پہلے ہی اپنے ویڈیو میں بول دی ہے کہ میرے بیہاب پہ کوئی بھی بات کریں گا تو یقین مت کرنا تو تم کیسے بول سکتی ہو کہ اس نے کلیئر کر دیا ہے جبکہ اس نے تو منہ کر دی ہے کہ میرے بیہاب پہ کوئی بھی بات مت کرنا اور جب وہ اتنی بڑی کمیونٹی لگا سکتی ہے دو دو تین تین ویڈیو بنا سکتی ہے تو وہ اتنا سی میسیج نہیں کر سکتی ہے کہ نہیں تمہارا کچھ نہیں آیا ہے نوشین تم بہت اچھی ہو یا چلو اچھی ہو بھی نہیں لکھتی کھلی بول دیتی کہ نہیں تم نہیں ہو بات ختم ہو جاتی اب یہ تین چار سپوٹروں کے علاوہ اتنا کوئی اس کے قریب نہیں تھا یہ تین اور چاری جنے تھے تو جیسے مطلب سامنے آلہ ریائک کرتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کون اپنے آپ کو کلیر کروانا چاہتا ہے کس کی گلتی ہے کون ڈر رہا ہے تو ان سب باتوں سے پتا چل رہا ہے کہ وہ جو بندی ہے جس کے پر پٹارا الزام لگا رہی ہے وہ نوشین ہے اب یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ نوشین پروف لگائے کہ پٹارا نے اس کو کلیر کی ہے اچھا جب ان کے مطلب چیٹ وغیرہ کی بات آتی ہے تو ان لوگ بولتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ چیٹ فیک ہو وہ وائس فیک بھی بن سکتی ہے جیسے ان لوگ شروع سے ان کا جھوٹ کو لے کے چلے جھوٹ کے فنڈے میں جیئے ہیں ان لوگ پٹارا کے لیے بھی آئے دین سیر فرثری جھوٹ بولتے تھے وہی والا فنڈہ اپنا نکالے اور بول رہے جو بھی پٹارا کو ملا ہے تو وہ فیک بھی ہو سکتا ہے پتہ ہے نا ہم نے پہلے بھی تو بتایا تھا ہم نے پہلے بھی تو بولا ہے نا فیک ہے جو بھی سلمہ لے کے آئے فیک ہے ہاں تم لوگوں نے بولا تھا لیکن وہ سب فیک نہیں تھا کیونکہ جس طرح سے وہ آکے تم لوگوں کی باتوں کو دینائے کر رہی ہے نا پٹارا نے کبھی بھی آکے دینائے نہیں کی تھی کہ سلمہ نے جو کچھ بھی لے کر آئی نا وہ فیک تھا ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے اپنی پول خود ہی کھول دیئے کہ ان لوگ اس کو چیزوں کو فیک بولتے تھے لیکن وہ چیزیں فیک نہیں تھیں تو اسی طرح سے ان لوگوں نے آکے بولے کہ پٹارا کے پاس میں جو بھی چیزیں گئی ہیں وہ فیک بھی تو ہو سکتی ہے نا تو جیسے ہم نے پہلے بولے تھے ویسے ہم بولیں گے نا کہ فیک بھی تو ہو سکتی ہے تو کیا جو نوشن دکھائیں گی جو لوگ ڈیمانڈ کر رہے اس سے کہ پروف لگاؤ پروف دکھاؤ کہ تمہیں اس نے بیک کیمرہ کلیر کی ہے تو کیا لوگ مان جائیں گے کہ یہ فیک نہیں ہے پٹارا کل کو آکے یہ نہیں بولیں گی کہ نہیں یہ چیز فیک تھی اس کے جو ٹیم بنی ہوئی ہے وہ آکے نہیں بولیں گے کہ یہ فیک ہے کیسے ثابت کریں گی کہ یہ فیک نہیں ہے کوئی ایتھی کوئی چیز ہے جسے یہ ثابت کر دے کہ پٹارا آکے اس کے پر بیان دیں گی کہ ہاں جو اس نے لگائی ہے وہ فیک نہیں ہے وہ ریال ہے دیں گی وہ بیان تو بھائی جب تم لوگ دوتروں کی چیزوں کو فیک ہے فیک ہے کرتے ہو تو تمہاری چیزوں کو کوئی ریال کیسے مان لیں گا ہم بھی یہی بولیں گے کہ فیک ہے ہم تو تب مانیں گے جب پٹارا آکے اور اس کے جو ہاو بھاو رہیں گے وہ دیکھ کے پھر ہم مانیں گے کہ تم ہو یا نہیں ہو تمہیں اتنے کلیر کیا یا نہیں کیا ہے پھر ہم مانیں گے ایسے تو تم لوگ ہی بولتے ہو چیزیں فیک ہوتی ہیں تو ہم کیوں مانیں ہاں دیکھو اس نے آکے اپنی آئیڈی سے وہاں پہ میسیج کی پھر ہم وہ آئیڈی کے اندر گئے ہم نے دیکھے کہ آئیڈی ریال ہے کہ فیک ہے ہمیں پتہ چل گیا ریال آئیڈی تھی تو ہم سمجھ گئے کہ یہ پیٹارا نے آکے خود کیے اور وہاں پہ بھی پیٹارا نے کیوں میسیج کی تھی وہ بھی ہمیں اچھے سے پتہ ہے بلیک میل کر کے لے کے آیا گیا تھا بھائی ٹھیک ہے تب جا کے اس نے میسیج کی تھی تو جس کو بھی اس نے میسیج کی اس کو تو اس نے کلیر کر کے چلی گئی اب تم بھی کرو بلیک میل اور جو بھی اس کی چیزیں اگر لانے کی دھمکیاں دو دیتے اس نے دی تب جا کے وہ تمہیں آکے در کے مارے کلیر کریں گے تو بھائی یہ بات تو کنفرم ہے جیس طرح تھے اس کے جو ٹیم کے میمبر ہے جو سپورٹر ہے اس کے تین چار جنے جو بھی ہے تو ان لوگوں نے پورا پورا ٹارگیٹ اسی کے اوپر کیا ہوا ہے اور اس کو جو زردہ ہے اس کو آکے پیٹارا نے کلیر کر کے چلے گئی نو سن کو لوگ سشٹر سشٹر بول رہے اور کسی کے اوپر تو کسی کا مطلب نہ توجہ جا رہا ہے نہ شک جا رہا ہے کیونکہ کوئی اتنا زیادہ ایمپورٹنس نہیں تھا یہ دو تین کے علاوہ تو بستہ کون ہے نوشن ٹھیک ہے نوشن کے لیے نہ ہی اس نے ایسا کوئی کمنٹ کیے نہ ہی اس نے آکے بلکہ نوشن نے جب لائف کی رونا دونا کی لوگ اس کے خلاف پٹھارا کے خلاف کو کمنٹ کر رہے تھے اس کے بعد میں تو پٹھارا نے آ کے ہاتھ جوڑ کے بول دی میرا پیچھا چھوڑ دو مجھے جینے دو مجھے کام کرنے دو اپنے بچوں کے لیے مجھے کمانے دو بلکہ اس نے تو آ کے ایسے بول دی چاہتی تو وہ ایک منٹ کے لیے بول سکتی تھی کہ جو بھی لائف کر کے رو رہا تھا تو ٹینچن مت لو میرا ارادہ آپ کو رولانا نہیں تھا کیونکہ وہ بندی آپ نہیں ہو اتنا سی بولنے میں کیا جاتا تھا اس کا اتنا نہیں بولی اس نے انتی اس منٹ کا ویڈیو بنا دی لیکن ایک لفظ یہ نہیں بولی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بندی نوشین ہے جس نے اس کے پیٹ پیچھے اس کے کیریکٹر پر بات کیے لیکن میں نہیں مانتی کہ نوشین کی اتنی گلتی ہے کیونکہ کیونکہ کیریکٹر پر بات آج نہیں ہو رہی ہے جب سے ایجاج آیا ہے پہلے ایجاج آیا تھا بعد میں ازگر آیا تھا تو جب سے ایجاج آیا ہے تب سے اس کے کیریکٹر پر بات ہو رہی ہے ان لوگوں کو خود بھی پتا ہے کہ وہ کتنی کیریکٹر کی ڈھیلی عورت ہے اور کس طرح سے وہ تھرکی ہے اور آدمیوں کو کیسے تھکتی ہے اور سلمہ سچی تھی یہ بات بھی ان کو پتا ہے اور میرے اللہ کا انصاف آپ لوگ دیکھنا ایک نہ ایک دن یہی سارے سپورٹر آ کے بتائیں گے کہ ہاں ہم نے پردہ ڈالے تھے سلمہ سچی تھی وہ دن بھی اگر نہیں آیا تو آپ لوگ مجھے بولنا وہ دن بھی جرور آئے گا اس کے سپورٹر خود بولیں گے کہ سلمہ سچی تھی اور ان لوگوں نے جان بوجھ کے سلمہ کو جھوٹی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی رہی بات اس کی نوشن کی تو ہاں پتارہ نے خود ثابت کر دی ہے کہ اس کے پیٹ پیچھے اس کے کیریکٹر پہ نوشن نے بات کی ہے ٹھیک ہے اور جو اس نے اتنا جاہر کی ہے مجھے بہت دکھا لگا مجھے بہت برا لگا تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کو کچھ نہیں برا لگتا ہے کیونکہ جیسی کیریکٹر ہے دو سال سے دھائی سال سے اس کے کیریکٹر پہ بات ہو رہی ہے تو آپ کیوں برا لگا تو یہ سب ڈرامے ہے اس کو ڈیسون کرنا تھا اگر پیٹ پیچھے تھوڑی سی بات کر لیے تو کونسی بڑی بات ہے سب ہی نے تو کیے مریم کی بھی وائس لیک ہوئی ہے لوگوں نے پینل لگا لگا کے بولے تو نوشن کے ہی اوپر کیوں تیرا پورا توجہ گیا بہانہ چیئے تھا تو سیدھے سے پیار سے شکریہ تینکیو یہ سب بول کے بھی تو کر سکتی تھی لیکن نہ تُنہیں جلیل کر کے کرنا تھا کیونکہ تیری فطرہ تے تُوہار کسی کو یوز این تھرو کرتی ہے تُو گیڑی ہوئی گھٹیا عورت ہے تُنہیں تو اپنے ماں باپ کو تک یوز کر کے گندہ کر دی تو یہ تو پھر بھی تیرے سپورٹر ہے جو کہ ڈالر کمارے تھے تیرے نام سے یہی ہے نا تیری سوچ گھٹیا عورت آپ لوگ کیا امید رکھتے تھے کہ یہ آپ لوگوں کو بنگلہ بنا کے دیں گی آپ لوگوں کی دل سے ریسپیک کرتی ہے آپ لوگوں کو پیار سے بھائے بھائے بولیں گے یہ امید لگائے بیٹھے تھے ارے بھائی ناک کی فطرت ہوتی ہے ڈسنا ڈسیں گا جرور اتنا یاد رکھنا آج بھی جو اس کے سپورٹ میں بیٹھے ہوئے نا ان کو بھی ڈسیں گی لکھ کے رکھ لو میری بات کوئی نہیں بچنے والا اس سے تو آپ لوگ میری باتوں سے کتنا ایگری کرتے ہو پلیز کامین میں جرور بتانا کیا آپ لوگ ایگری کرتے ہو کہ پیٹھارا نے جب دوسروں کے کیریکٹر کے اوپر بات کی تب کسی کی آواز نہیں نکلی دوسروں پہ الزام لگائی کبھی کسی پہ پیسے کا الزام لگائی کبھی یہ سلمہ کی بچیوں کے اوپر الزام لگائی کبھی اس نے ہیرہ کے اوپر الزام لگائی کبھی ہیرہ کے ماں باپ کے اوپر کبھی کھالی دامین کے اوپر اس کی وائف کے اوپر تب تو یہ لوگوں نے نہیں بولے کہ پیٹھارا ہمیں پروف دو پیٹھارا ہمیں بتاؤ آ کے کہ یہ بات کتنی سچ ہے وہ پیچھے سے اسکریپ دیتی تھی اور یہ لوگ بیٹھ کے الزام لگاتے تھے لوگوں کے اوپر کبھی یہ عباسی کے ساتھ میں اس کو الزام لگاتی ہے سلمہ کو کوئی پروف ملا آج تک کے سلمہ کا تو تم لوگوں کے ساتھ میں بھی مقاب آتے عمل ہو رہا ہے دوسروں کے کیریکٹروں کے اوپر تم لوگوں نے انگلیاں اٹھائی تھی نا آج دیکھ لو وہ ہی بندی تمہارے کیریکٹر پر انگلی اٹھا رہی ہے تم لوگوں نے دوسروں کے کیریکٹر کے اوپر بینا پروف کے باتے کی تھی آج تمہارے کیریکٹر کے اوپر ایسے ہی نہیں باتے ہو رہی ہے وہ ہی بولتے ہیں جو بوئیں گا وہی پائیں گا تیرا کیا آگے آئیں گا تم لوگوں نے جو کیے ہیں نا وہ تم لوگوں کے آگے آ رہے اس کو بولتے ہیں اوپر والے کی لاتھی بے آواز ہے لیٹ سہی لیکن آتا جرور ہے وہ میرے رب کے اوپر مجھے پورا بھروس ہے ایک نہ ایک دن تم لوگوں کے موہ سے ساری سچائی نکلیں گی کہ سلمہ سچی تھی یہ جھوٹی تھی اس نے آپ لوگوں کا یوز کی آپ لوگوں کو سکریپ دیتی تھی یہ سب باتیں آپ لوگ قبول کروگے میجھے اللہ پہ بہت بھروس ہے اور الحمدللہ میں سچ کے ساتھ کھڑی تھی اور آج بھی کھڑی ہوں اور انشاءاللہ ہمیزہ کھڑی رہوں گی اسی لیے تو تم لوگوں کی طرح جلیل و خوار نہیں ہوئے نا ہم خیر چلے اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس